علمی جاری کے موزز دوستو میں ہوں جہاں زیب مختار اور آپ دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم دوستو جرمنی یورپ کے مشہور ممالک میں سے ایک ہے اور ترقی آفتہ ملکوں میں ایک خاصہ اہمیت رکھتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ترقی آفتہ ملک میں کچھ ایسے شربناک اور فہش کام سے انجاند ہوتے ہیں کہ اکل دگ رہ جائے تو آج ہم اسی بارے میں گفتگو کرنے جا رہی ہیں اس لیے ہماری گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو آئیے چلتے ہیں موزو کے اصل حصے کی جانب دوستو جرمنی میں شراب پینا قانونی طور پر جائز ہے چودہ سال کی عمر سے کوئی بھی شراب کو چاہے اپنے گھر میں یا کسی پولیس والے کے سامنے بہ آسانی پی سکتا ہے اس پر نہ تو کوئی کیس بن سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی گرفتار کر سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ جرمنی میں کالش کے درجے کی تعلیم بلکل مفت ہے اور نہ صرف جرمن برشندوں کے لیے بلکہ کوئی بھی باہر کا بندہ جرمنی سے کالش کی تعلیم مفت لے سکتا ہے دوستو جرمنی کی سرکار جب چاہے کسی بھی بچے کا نام تبدیل کر سکتی ہے یعنی عام طور پر ماں باب اپنے بچے کو نام دیتے ہیں لیکن جرمنی کی سرکار کی شرط ہوتی ہے کہ بچے کی پیدائش پر نام رکھنے سے پہلے اس کی جن سے واضح کی جائے اس کے بعد اس کا نام رکھا جائیں اس کے علاوہ ایک اور حیرانی کی بات آپ کا بتائیں کہ جرمنی کے معذور افراد کو کسی کے ساتھ بھی جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے بقاعدہ جرمن سرکار اس کی مدد کرتی ہے اور اس معذور شخص کو قیمت دیتی ہے تاکہ وہ کسی کے ساتھ بھی بہ آسانی جنسی ملاق قائم کر لے تک کہ وہاں پر جسم فروش خواتین کو سرکاری درجہ پر تربیت بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ تربیت یافتہ ہو کر جس کے ساتھ مرضی چاہیں بہ آسانی ایسا جنسی تعلق قائم کریں کہ اس سے اگلا سامنے والا سیٹسفائی ہو سکے دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے اور دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا